پورے دیس کے اندر ایک نعرے کی گونج ہے اور وہ نعرہ ہے کہ پھر ایک بار پھر ایک بار پھر ایک بار موڈی سرکار اے پھر ایک بار موڈی سرکار کی جو گونج پورے چاروں اور پورے دیس کے اندر سنائی دے رہی ہے یہ اچانک نہیں ہوئی ہے یاد کریے آج سے پانچ ورس پہلے جب موڈی جی کو دیس کے اندر پردھان منتری پت کا پرتیاسی بنایا گیا تھا اور تب موڈی جی نے دیس کے اندر کہا تھا کہ ہماری سرکار آئے گی تو بکاس سب کا کرے گی بھید بھاو کسی کے ساتھ نہیں کرے گی لیکن تشتری کرن بھی کسی کا نہیں کرے گی بھایو بینو پانچ ورس کے دوران پردھان منتری موڈی جی کے نترتو میں بھارتی جنتا پارٹی نترتو کی سرکار نے دیس کے اندر ہر ایک چھیتر میں جو کارے کیے ہیں وہ ابھوتپور کارے ہیں اور آجادی کے بعد پہلی بار اس پرکار کے کارے اس دیس کے اندر دیکھنے کو مل لائے ہیں بھارت کی چھوی کو انتراز پیہستر پر ایک نئی بیسک پیچان بھارت کو دلانے کا ہو دنیا کے اندر بھارت کا سممان بڑھانے کا ہو بھارت کی بائیس سرکسہ کو سدلڈ کرنے کا ہو بھارت کی آنترک سرکسہ کو سسکت بنانے کا ہو یا دیس کے اندر انفرانسٹکچر ڈیبلومنٹ کے لیے بڑے بڑے پروزیکٹ کو سویکرت کر کے انہیں گریانویت ایمانداری پوروک کرنے کا ماملہ ہو یا پھر گریب کلیان کی یوجنائیں جس نے عام ناغری کے جیون میں خوشالی لہنے کا کام کیا ہے آپ نے پانچ ورس کے اندر دیکھا ہوگا ایک کارے کس تیجی کے ساتھ ہوئے ہیں پانچ ورس میں ڈیڑھ کروڑ گریبوں کو ایک ایک آواز مل جانا چار کروڑ گریبوں کو بددت کے نسلک کنیکسن مل جانا سات کروڑ گریبوں کو ایک ایک نسلک رسوئی گیس کا کنیکسن مل جانا ساڑھے نو کروڑ گریبوں کو ایک ایک سو چالے اپلبد ہو جانا ساڑھے بارہ کروڑ لگو اور سیمانت کسانوں کو پردان منطری کسان سممان ندھی میں چھ ہزار روپے سالانہ کی بیوستہ ہونا سہ پندرہ کروڑ نوجوانوں کو پردان منطری مدرہ یوجنہ اور پردان منطری سٹینڈ اپ یوجنہ میں آردھک سوابلنبن کی اور اکرسر کرنا پریواروں کے جندھن کے کاؤنٹ کھولنے کی بیوستہ کرنا اور بھائیوں بہنوں پچاس کروڑ گریبوں کو آی اسمان بھارت میں نسلک سواست بیما کا کور دینا یہ آزادی کے بعد اٹھائے گئے بھوت پورو قدموں میں سے مہتوپونڈ قدم ہیں جس نے عام جیون میں بیعاپک پریورتن لانے کا کارے کیا ہے آج یہی کارن پردیس کے اندر موڈی موڈی کی گونج اٹھی ہے یہ کارے جہاں ایک طرف گریب کلیانکاری یوجنہوں کو سپلتا پروک کریانویت کرنے کا ہوا ہے تو دوسری اور دیش کے اندر جس مضبوطی کے ساتھ انفرسٹرکچرڈ ڈیبلومنٹ کے کارے ہوئے ایوڈیا کے سانسا سی للو سنگ جیے بھی کہہ رہے تھے کہ کیسے ان کیاں بڑے بڑے ہائیوے کا نرمان ہو رہا ہے ایوڈیا میں مریادہ پرسوتم بھگوان سری رام کے نام پر ایک نئے ائرپورٹ کے نرمان کی کاروائی پرارمب ہوئی ہے اور یہی نہیں بھارت کی آستہ کا سممان کیسے ہونا چاہیے یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ایوڈیا میں بھگوان رام کے چودہ ورسوں کے بنواز کے آگمن کے بعد جب ایوڈیا واپس بھگوان رام آتے ہیں تو دیپوتسو کے کارک کرم کو جس بھبیتہ کے ساتھ ایوڈیا میں منایا گیا اور اس کو ایک سرکاری آیوجن بنا کر کے پوجھ سنتوں کے ساندھیا میں جس بھبیتہ کے ساتھ اس آیوجن کو آگے وڑھانے کا کارک کیا گیا ہے یہ آپ میں سے کسی سے چھپاوا نہیں ہے ایوڈیا ایک بیسوک پہچان کے ساتھ آج آگے وڑھ رہی ہے ایوڈیا میں رام جی کی پیڑی کو ہر جی کی پیڑی کی طرح ہی سریو مئیہ کے جل کو عویرل کرنے کے لئے وہاں پر اس کاری آجنا کے ساتھ جہاں بھبیتہ کارک کرم آیودیا کے سندری کنڑ کی آجنا کے ساتھ آگے بڑھا ہے وہیں ساتھی ساتھ بھارت کی آستہ کا سممان کیسے ہونا چاہیے پریاغ راج کے کمب کو آپ نے ابھی حالی میں دیکھا ہوگا ہجاروں ورسوں کے کمب کی پرمپرہ کو بیسک مانتہ دیتے ہوئے پہلی بار یونیسکو نے کمب کو مانو تاکہ امورت سانسکرتک دھرور کے روپ میں مانتہ دی اور امورت سانسکرتک دھرور کے روپ میں مانتہ دینے کے کارن آج اس کا پیڑام ہے کہ کمب کے آئیوجن میں 71 دیسوں کے راست دوتوں کی بھاگیداری ہوتی ہے یونوں سے جڑے ہوئے 193 دیسوں کے ناغرک کمب کے آئیوجن کے ساکسی بنتے ہیں بھارت کے اندر چوبیس کروڑ سردھالو پریاغ راج کمب میں آتے ہیں ان کی سرکسہ میں تن کا نہیں ہل پاتا ہے سرکسیت کمب ہوتا ہے ان کی سرکسہ کی پکتہ بیوستہ ہوتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے سے ہم لوگوں نے سوچھ کمب کا بھی ایک سندیس پریاغ راج کی دھرتی سے دے کر کے دیش کے اندر ایک احتیاسک مہم کو بھارت کی آستہ کو سممان دینے کا کارکیا موسیقا